حکومت کی اور سنٹرل بینک کی مدافلت نہیں ہوگی the credit decision will be made by the banks themselves and the regulator will hold the banks accountable for their asset quality indicators for their non-performing loans ratios یہی وہ سکیم تھی جس میں تقریباً 430 عرب کی نئی investment ہوئی ہے اور ہاں میں کیسے پتا ہے کہ یہ نئی investment ہوئی ہے کیونکہ یہ کرزہ مل نہیں سکتا تھا جب تک client جو ہے letter LC نہیں دکھا تھا بینک کو کہ یہ میں machinery خید رہا ہوں اس financing کے ذریعے تو ہمیں بڑے confidence سے اب یہ اندازہ ہے کہ کم از کم تو اتنی investment ہوئی ہے اگر آپ ساتھ civil works کو اس کے ملائیں تو تقریباً یہ جو investment کا figure ہے یہ double ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہنا چاہوں گا اگر آپ total measures دیکھیں تو turf ایک سکیم تھی اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی اور سکیمیں دیں اور جلدی دیں اب یہ جو تیسری چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہی ہماری measure جو ہے اس نے جلدی recovery کی is the pro-activeness of the policy response اور کووٹ کے جب challenge آیا کیونکہ ہمارا response proactive تھا اس لیے ہماری growth جو ہے جب وہ کم ہوئی ہماری minus point five percent GDP تھی کووٹ کی peak پر اور اگر آپ اور ملکوں کو دیکھیں تو کہیں GDP growth minus five percent کہیں minus ten percent تو ایک وجہ جس کی وجہ سے ہماری growth کم گری وہ یہ تھی کہ response جو تھا with the leadership from the top was very proactive اور سب economic managers کو instructions تھی کہ آپ نے out of the box solutions لانے ہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اب اس pro-activeness کی ایک دوسری reflection بھی ہے کیونکہ economic managers کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب growth collapse کر رہی ہو تو آپ نے measures دینے ہیں کہ اس کو support کریں ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر growth بڑھ رہی ہو اور ایسے بڑھ رہی ہو کہ اس کا ہمارے تجارتی خسارے پہ زیادہ اثر پڑا ہو تو economic managers پہ پھر یہ بھی لازم ہے کہ اس کو moderate کریں اور proactively moderate کریں اور اسی لیے اب میں دوسری سمت میں آنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب ہم نے دکھا دیا کہ covid سے recovery ہم نے ایک اچھی انداز میں کی ساتھ ساتھ global commodity prices کے challenge کی وجہ سے ہمارا current account deficit بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور آج کل اسی پہ زیادہ discussion ہے کہ ہمارا current account deficit بڑھنا ہے تو میں آپ کو جو manageable رہے تو پھر بھی ہم نے اس میں دیر نہیں کی اور وہ کیا ٹولز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ insure کرنے کے لیے کہ ہمارا current account deficit sustainable رہی ہے سب سے پہلی چیز جو ہے جس کا ذکر normally public discourse میں ایک اور انداز میں ہوتا ہے وہ ہے exchange rate جون 2019 سے جو ہمارا exchange rate ہے وہ market based ہم نے بنایا اور وہ اسی لیے بنایا کیونکہ اس سے پہلے جب وہ fix ہوتا تھا تو current account deficit جو ہے وہ sustainable نہیں ہوتا تھا اور جب وہ sustainable نہیں ہوتا تھا تو ہمارے reserves گرتے تھے اگر آپ کے پاس وہ exchange rate کا چارٹ ہے تو اگر آپ وہ kindly دکھائیں یہ ہے ہمارا exchange rate پچھتے تقریباً دو سالوں میں جینوری 2020 سے December 2021 تا اور یہ جو نیلی line ہے یہ ہمارا daily exchange rate ہے اور جو بار ہے orange میں وہ سال کی average ہے جو پہلے horizontal bar ہے وہ 2020 کے average exchange rate اگر آپ ہر دن کا exchange rate لیں اور اس کی average لیں اور اگر آپ 2021 کا exchange rate ہر روز کا لیں اور اس کی average لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا day to day exchange rate تو کافی change ہوتا رہا ہے لیکن جو ہمارا average exchange rate ہے ان دو سالوں میں وہ تقریباً وہی ہے جو پچھلے سال میں تھا لیکن exchange rate کی responsiveness سے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک شوق ایبزابر ہوتا ہے جب current account deficit بڑھنا شروع ہوئے اور اگر exchange rate adjust ہوتا ہے تو پھر اس کا impact یہ ہوتا ہے کہ جو current account deficit جس رفتار سے بڑھنا تھا اس رفتار سے نہیں بڑھے گا اور sustainable levels پہ رہے گا منتلی اگر آپ ہمارا current account deficit دیکھیں تو ماضی میں جب ہمارا current account deficit کوئی 700 million dollar سے بڑھنا شروع ہوا تو اس سے پہلا جو episode ہے وہ شروع ہوتا ہے جلائے 2016 میں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں what is the difference between then and what is the difference between now اس وقت جب current account deficit بڑھنا شروع ہوا تیزی سے اور 700 million کے figure کو cross کر گیا تو اس وقت انیس مہینے گزر گئے اور exchange rate ہلا نہیں ڈیسیمبر 2018 میں جا کے 2017 میں جا کے وہ ہلا جولائی 2016 سے لے کے ڈیسیمبر 2017 تک جو ہے exchange rate آپ کا وہی رہا تو اگر آپ کا current account deficit بڑھا ہو اور آپ کا جو natural shock absorber ہے وہ adjust نہ کرے تو current account deficit unsustainable ہی ہوگا تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جس طرح proactiveness سے ہم نے پہلے growth کا support کیا اسی طرح جب آپ current account deficit بڑھ رہا ہے تو proactively اس کو manage کرنے کے بھی طریقے لائے ہیں دوسری چیز ہے policy rate ماضی میں جب جولائے میں ہمارا current account deficit یہ 700 million کا figure cross کیا تو انیس مہینے گزر گئے اور جو ہے policy rate adjust نہیں ہوا اور اس دفعہ جب ہمارا current account deficit جون آف 2020 میں 700 million کا figure cross کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جون سے ہی یہ exchange rate adjust ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سپٹیمبر میں یعنی کہ تین مہینے کے بعد ہم نے اپنا policy rate بھی adjust کیا اور اب ہم internationally ان central banks میں نہیں ہیں جہاں پہ کہیں discussion یہ ہو رہی ہے کہ کچھ central banks are behind the curve ہم ان central banks میں سے ہیں جنہوں نے proactively یہ response لیا ہے اور یہ responses لیا لیا ہے کہ جس طرح ہم نے covid میں یہ confidence دینا سا کہ ہم growth کو بہت گرنے نہیں دیں گے اسی طرح ہم نے جب ہماری current account deficit بار رہا تھا تو یہ پیغام پہچانا تھا کہ ہم current account deficit کو بھی manageable رکھیں گے اسی لیے ان تین جو میں نے جو تین نقاط آپ کے سامنے رکھے ہیں ایک پاکستان کا covid میں experience دوسرا پاکستان کے economic fundamentals جو figures کے سامنے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ پہلے سے ان میں کتنی improvement آئی ہے اور تیسرا کہ کیونکہ ہم proactively اب response لے رہے ہیں اس لیے جو ہماری growth ہے اس کو ہم پہلے سے زیادہ sustainable انتاز میں دیکھ رہے ہیں اب یہ وہ تین چیزیں تھیں جو ہماری strengths ہیں جو تین چیزیں جن کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ my time is up لیکن میں آپ کو mention ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے and this talk would not be complete if we don't recognize the challenges and we only talk about some of the strengths پہلا challenge یہ ہے the global commodity prices and we should acknowledge کہ یہ ایک بڑا challenge ہے globally ہے اور ہمارے لیے بھی ہے اس کی کیا مسال ہے اس کی مسال ایک یہ ہے کہ USA میں چالیس سال میں اتنی منگائی نہیں ہوئی جتنی آپ بھو رہے ہیں اور کیونکہ ہم ایک import کرنے والی country ہیں جس میں تقریباً one third of our payments are oil تو یہ commodity price کی جو cycle ہے ہمیں challenges دیں اس کا جواب کیا ہے کہ ہمارے جو fundamentals ہیں they are the strongest that they have been in two and a half years دوسرا challenge کیا ہے وہ ہے ہماری export performance پچھلے سال میں ہماری export performance بڑھنی شروع ہوئی ہے which is a welcome development لیکن یہ challenge اس لیے ہے کہ اگر ہم باقی ملکوں سے اپنے آپ کو compare کریں تو ہمارا جو export to GDP ratio اگر 8-9-10% بھی پہنچ جاتا ہے تو بہت سارے جو comparable countries ہیں ان سے کام ہیں اور یہ میں challenge دینا چاہوں گا ہمارے ہی exporters کو کہ کیونکہ exchange rate بھی comparative ہے کیونکہ حکومت ان کو subsidies بھی دے رہی ہے اور بہت سارے incentives دے رہی ہے تو آپ دکھائیں کہ global stage پہ you can compete and get our export to GDP ratio well above the levels that it is right now اور آخری point آخری point یہ ہے کہ ہم نے اپنا ملک میں اپنا saving rate کیسے بڑھانا ہے کیونکہ اگر آپ ہمیں باقی emerging market سے compare کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا saving rate جو ہے کم اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اگر ملک کا خود saving rate نہیں ہوگا تو اس کو باہر سے بورو کرنا ہوگا اور اسی لیے ہمارا current account deficit بڑھتا ہے اس میں میں صرف یہ کہوں گا end میں کہ اس کو بڑھانے کے لیے state bank اور پاکستان جو ہے financial inclusion کے measures لے رہا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ financial sector کو access کریں اور وہاں پہ اپنی transactions وغیرہ کے علاوہ save بھی کر سکے کافی سارے لوگوں نے ذکر کیا roshan digital account کا جو کہ ایک مثال ہے جو ہم نے scheme دی کہ overseas پاکستانی سے ہم savings generate کریں اور میں آخر میں آپ کو اس scheme کے بارے میں صرف اس طرح illustrate کروں گا کہ roshan digital account میں ڈیٹھ سال میں تقریباً تین ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ آیا پاکستان کے balance repayments کے لیے پچھلے ڈیٹھ سال میں ہماری foreign direct investment جو آئی ہے 2.6 billion ڈالرز آئی ہے یعنی کہ ڈیٹھ سال میں roshan digital account میں overseas پاکستانیز نے زیادہ invest کیا ہے compare to the entire foreign direct investment in پاکستان دوسری مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ یہ جو figure ہے roshan digital account کا 3 billion ڈالرز کا جو آئی ایم ایف نے ہمیں دیا اس program کے تحت یہ اس سے بھی تقریباً ڈبل تو کہنے کی مثال یہ ہے کہ state bank of پاکستان جو financial inclusion کے measures لے رہا ہے اور یہ بھی ایک digitization اور inclusion کا ہی measure تھا ہمارا اس میں حدث یہ ہے کہ اور چینل سے saving mobilize کی جائے کہ ہمیں اور اداروں سے کرز نہ لینے پڑے لیکن ہم اپنی savings کی sources کو generate کریں بہت بہت شکریہ thank you